جی سلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو بلدیاتی نظام پنجاب میں نیا آرہا ہے اس کے بارے میں بات چیخ کرنا جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیرمن ہیں اور وزیراعظم پاکستان ہیں انہوں نے اپنے منشور میں جو ہماری پارٹی نے جس کے اوپر بوٹ دیا تھا اس میں عوام سے وعدہ کیا تھا منشور میں کہ ہم اس جو عوام کی نمائندگی ہے وہ عوام کو دے گے اور ایسا نظام لائے گے جس میں دہار کے لیول تک ان کو امپاورمنٹ دی جائے گی ڈیولیوشن آف پار ہوگا جس میں لوگ اپنے اپنی چیزوں کے ڈیسیزنز خود کریں گے تو پہلی دفعہ ایک ایسا بلدیاتی نظام حطار پھروایا جا رہا ہے کے پی میں پہلے سے یہ تجربہ کیا گیا وہاں سے بہت کچھ سیکھا گیا کچھ چیزیں کے پی سے دی گئی ہیں کچھ چیزیں ہم نے دوسری دنیا سے سیکھی ہیں اور ایک ایسا نظام جو بہتر ہوگا جس میں عوام کو انفارمنٹ ہوگی وہ لے کے آیا جا رہا ہے تو جو پرپوست بل ہے یہاں پہ اس میں ہوگا یہ کہ گاؤں کی سطح کے اوپر ہر ایک جو موزہ ہے یہ گاؤں میں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں ریونیو کا جو ایک یونٹ ہوتا ہے چھوٹا گاؤں ہوتا ہے نارمالی ایک بلج اسے موزہ بھی کہتے ہیں تو ہر موزے کی لیول کے اوپر ایک گاؤں کے لیول کے اوپر پنچائد بنے گی ابھی اس ٹائم پورے پنجاب میں تین ہزار دو سو اکاسی یونین کانسلز ہیں اب ان تین ہزار دو سو اکاسی یونین کانسلز کی جگہ پر ہم بائیس ہزار جو ہے وہ ویلج کانسلز سے کہلیں پچائیز کانسل کہلیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں تو ہر گاؤں کے لیول کے اوپر الیکشن ہوگا اور گاؤں کے لوگ اپنے سیسلے گاؤں سے ریلیٹڈ ڈیویلپنٹ کے تمام نسی چیزیں وہ خود کریں گے تو بائیس ہزار ویلج کانسلز جو ہیں وہ آئیں گی وجود میں ان الیکشنز کے بعد اس کے بعد پہلے زلے کی لیول کے اوپر زلہ کانسل ہوتی تھی اس کو چھوڑ کر 35 زلہ کانسل تھی دہور میں نہیں تھی باقی تمام جو 36 ٹوٹل ڈسٹکس ہیں لہول کو چھوڑ کر باقی 35 ڈسٹکس پہ یہ زلہ کانسل ہوتی تھی ان کی جگہ پہ آپ صرف تحصیل کانسل کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا اور اس کے الیکشن ہوں گے تو تحصیل 138 تحصیل کانسل جو ہیں وہ ہوگی اس میں جن کا الیکشن ہوگا اسی طریقے سے شہروں میں آپ کے جو ہے وہ نیچے محلہ کانسل ہوگی میبر ہوت کانسلوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں انگلیش